نلن وفا کی سرکار پی ٹی آئی چیئرمین امران خان کے گالن جی آج کیا ہے وفا کی گروہ وزیر رانہ صنعالہ چیوہ اہتہ امران خان ملک خاطر سیاسی جماعت انسان چیوہے ملک کے این وقت فساد پر اتحادی ضرورتا ہے اسلام ووات میں پریس کنفرنس کنے وفا کی گروہ وزیر رانہ صنعالہ پی ٹی آئی چیئرمین امران خان کے گالن جی آج کی آج کیا ہے عمران خان کے فسادی مقصد ان کے چھرے کرے سیاسی جماعت انسان ویہنگرجے چاکانت پاکستان کے ہن وقت فساد پر اتحاد جی ضرورتہ ہے پاکستان کو اس وقت اتفاق کی ضرورت ہے نہ کہ اس نفاق کی اور اس افرہ تفری اور انارکی کے محول کی جو محول جو ہے وہ یہ پیدا کرنا چاہتا ہے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جی اسے جو ہے وہ بندوقیں اکٹھی کرنے کا شوق ہے کیونکہ اسے سوروں کا شکار کرنے کا جو ہے وہ بڑا شوق تو میں نے اس کے جواب میں ارز کیا تھا کہ اگر اسے اتنا ہی شوق ہے تو ہر وقت وہ ایک ناسور کے ساتھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے اس کا شکار کر لینا چاہیے یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ بندوقیں وہ اس لیے اکٹھی کر رہا ہے کہ وہ اسلام آباد کی اوپر حملہ پر کنا چاہتا ہے وفا کی گھر وزیر ان موقع دے یہاں پر دعویٰ کئی تو فیصل وادا امران خانہ جی چوندے پریس کانفرنس کئی وادا کے نوٹس جو جواب جن خان پیریاں ہی پارٹی مانگے کالے دینی وائی جمع خیص پک پیجی وائی آہتی و سمور و ڈرامو ہوئی پریس کانفرنس میں جنازن لاشن جو گالیوں کرے حکومت کے ڈریلیان جی کوشش کئی وائیت جی انسندن مطالبہ منیا مجن فیصل وادا نے ایک پریس کانفرنس کی اس نے کہا خون ہی خون لاشے ہی لاشے جنازے ہی جنازے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو فوری طور پر بغیر کوئی نوٹس کا جواب لیے پارٹی سے نکال دیا قرآن خان نیازی کے کہنے پہ وہ پریس کاننے سے اور وہ خون ہی خون اور جنازے ہی جنازے اور قتل و غارت جو ہے وہ حکومت کو خوف زدہ کرنے اور ہمیں اس بات پہ مجبور کرنے کہ ہم خوف زدہ ہو کے اس کے مطالبات کے اوپر جو ہے وہ آ جائیں ان کو ماننے یہ پریس کانفرنس کی جئے رانہ صلی اللہ عمران خان کے سخت تنقید جو نشانوں بنائیں دے ایوپرنس چہو تمران خان پہرین چوکیدارن جی پگھار بندکن جی گال کرے تھو اہین دہن مینٹن خان پووری چوکیدارن جی پیرین پویت ہو بندکن ش kami لگا بھول کام پڑہ